السلام علیکم جی آج ہفتے کا دن ہے تین طریقے دو ہزارے چوبیس کی بکرہ منڈی تیرہ کازی کھا نہیں سکتا ہم پہنچ چکے ہیں تین ڈانے ڈیل لاکھ روپے کیا کہ آپ لوگ تین ڈانے ڈیل لاکھ روپے کے لے لیتے ہیں کم سے کم بتا رہو بجن کچھ بھی ایٹ کے اوپر سیل نہ ہونا ایک ایک مندرہ بجن ایک لکھ بیس کا ایک لکھ تیس ہزار روپے کا سیل ہوگا چار مندرہ بجن ساٹھ سے ستر ہزار روپے کیا آپ کو بجا دیتا ہے تو آج کی منڈی میں سیرپ اور سیرپ آپ کو دو ایٹم چیک کراؤں گا جن میں مندرے بھی آپ کو چیک کرانے اور بکرے بھی آپ کو چیک کرانے ہیں چھے بکروں کی جو قیمت ہے خسی بکروں کی مالک سے پوچھتے ہیں کیا آپ مانگ رہے ہیں کیتنے پیسے مانگئے ہیں بھئی اچھا دینے کتنے ہیں کہ فائنل پیسٹھ پیسٹھ ہزار روپے کیا آپ چیک کر لیں اچھا چھے کے چھے کھسی ہے اچھا ان میں دوندے کتنے اور کھیرے کتنے ہیں اگر آپ لوگ آج کی منڈی دیکھ لیتے ہیں کل کی منڈی کرنا چاہتے ہیں ناڑی فارم منڈی آپ کو پتا ہے پاکستان کی پہلی اور آخری منڈی ہے اس منڈی میں پیجن مال بھی زیادہ ہوتا ہے اور جو قیمتیں ہوتی ہیں وہ بھی سسی ہوتی ہیں میرے خیال سے دونوں بھائی ہیں اور ان بھائیوں کی کیا قیمت آپ نے مانگیا بھائی ستہ ہزار پہ زیادہ نہیں مانگ رہے ہیں جتنے کے دینے ہیں وہ بات کریں پیس سٹھ ہزار پہ کی جوڑی آپ چاہتے ہیں اگر آپ لوگ آج کی منڈی کے ریٹ بکرہ چیک کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو آپ مکمل دیکھیں لائک پہلے نمبر پہ آپ کال لیں کومنٹس بھی کریں اور جنہوں نے ابھی تک ہیار ہمارے پیج کو فالو نیک ہے وہ لازمی کال لیں تاکہ جو بھی ہم ویڈیو منڈی کی لگائے فارم کی لگائے آپ تک پہنچیں ایک اور بات ہے اگر منڈی میں کچھ دانہ پسند کر لیتے ہیں اگر آپ کو کارگو پہ چاہیے بھکرا چاہیے یا منڈرہ چاہیے تالیب بھائی کا نمبر آپ لکھ لیں اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہیں میرا جو ذاتی نمبر ہے وہ بھی اپنے مبیل میں آپ شیف کر لیں 0-304-47-45-68-82 تالیب بھائی کا نمبر ہے وہ کارگو کراتا ہے 0-317-620-56-55 اس سائٹ پہ منڈرے ہیں اور اس سائٹ پہ بھکرے ماشیل آج آپ کو بھکرے اور منڈرے چیک کر رہوں گا دو اٹم اور باقی مال آپ کو نہیں چیک کر آنا باقی جو منڈی ہے کال والی اس میں آپ کو سارا اٹم چیک کر رہوں گا منڈرے چھتروں والی سائٹ آپ چیک کر لیں اس ایریے میں آپ کو 2025 کے منڈرے بھی چیک کر رہوں گا اور 2024 کے منڈرے بھی آپ کو چیک کرانے ہیں اور اس سائٹ پہ بیجن قربانی کے بڑے بکرے وہ بھی آپ کو چیک کراؤں گا اور بریڈر کوالٹی بکرے وہ بھی آپ کو چیک کرانے ہیں اگر آپ میں بزنس کرنا یا کاربار کرنا ہے بچے لے کے تیار کرنا چاہتے ہیں بچے بھی آپ کو چیک کراؤں گا ویڈیو پوری دیکھیں اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ بتائیں اگر کوئی چیز آپ کارگو پہ لینا چاہتے ہیں کارگو بھی آپ کو پاکستان کے ہر ایک شہر میں آپ کو مل لیا ہے ایک اور بات ہے منڈی مہنگی ہے یا منڈی سرسی ہے وہ آپ نے کومنٹس کر کے بتانا ہے باقی منڈی میں معلومات دینا ہمارا کام ہے اچھے پہلے نمبر پہ ماشاءاللہ منڈی میں آپ تین دانے چیک کال لیں تین کے تین دانے ماشاءاللہ خوبصورت ہے اگر بزنس کرنا چاہتا ہے بزنس بجن یہ کوالٹی بلکل ایک نمبر ہے آپ تین دانے لے لیتے ہیں کم سے کم بتانو بجن اگر آپ تین دانے پال لیتے ہیں پہلے قیمت پوچھتا ہوں اس کے بعد آپ کو معلومات دیتا ہوں کتنے پیسے مانگے ہیں بھئی پچپن پچپن ہزار پیان اچھے فائنل آپ کتنے کے دیں گے تین دانے اب دیکھیں تین دانے ڈیل لاکھ رپے کیاکر آپ لوگ تین دانے ڈیل لاکھ رپے کے لے لیتے ہیں کم سے کم بتانو بجن کچھ بھی ایٹ کے اوپر سیل نہ ہونا ایک ایک منڈرہ بجن ایک لکھ بیس کا ایک لکھ تیس ہزار پی کا سیل ہوگا بھی نکال کے اور منڈرے کی جو خریداری ہوگی وہ بھی آپ نکال کے جو آپ مزدور کھڑا کریں گے وہ چیز بھی نکال کے سافی بتا رہوں ساٹھ سے ستن ہزار پی آپ کو منڈرہ بچہ دے گا تین دانے بجن دو سے ڈیل لاکھ رپے آپ کو مزدوری دیں گے اب دیکھیں تین دانے چھوٹا سا کام کر رہے ہیں نا اگر زیادہ مال لیتے ہیں جس طرح دس دانے لیتے ہیں پچاس دانے لیتے ہیں چالیز دانے لیتے ہیں ان میں کتنی بچہ دے ہیں یہ پچاس دار پی فائنل نہیں ہیں مزید محبت کروا کے تین دانے بجن آپ کو کم سے کام بتا رہوں ایک لاکھ بیس دار پی کے لے کے دوں گا آپ کوالٹی چیک کر رہے ہیں ان کے نکوڑے بھی آپ دیکھیں اور منڈرے چھتروں کا ماشاءاللہ حسن بھی آپ چیک کر لیں اچھا یہ جوڑا آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت جوڑا ہے اور یہ میرے خیال سے دونوں بھائی ہیں اور ان بھائیوں کی کیا قیمت آپ نے مانگیا بھائی ستر ہزار پی زیادہ نہیں مانگ رہے جتنے کے دینے ہوں بات کر رہے ہیں پیس سٹھ ہزار پی کی جوڑی آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ دبل اڈی کے اور دونوں گلاب بھی مندرے ہیں اجھے منڈی میں کیا قیمت آپ کو لگا رہے ہیں وفاری کوئی قیمت لگا رہے ہیں پچاس ہزار پی منڈی میں وفاری قیمت وغیرہ لگا رہے ہیں جوڑی کی ماشاءاللہ جوڑی کا حسن بھی آپ کے ہیں اور ایک والٹی وغیرہ ہر ایک چیز میں پورے ہیں بھائی جن آپ چیک کر لیں بچے آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ غلابی بچے ڈبل اڈی کا کتنے پیسے مانگیں بھائی جن بیس ہزار پی مانگ رہے ہیں اور مزید کمی پیشی کرا کے ٹھارہ ہزار دک ہو جائے گا بس صحیح ہوگا ٹھارہ ہزار پی کا ماشاءاللہ بچے آپ چیک کر لیں اور کیا ہمارے بچے کی ڈیڑھ میں نے کہا بچے ماشاءاللہ یہ میرے خیال سے دو آزار پچیس میں جا کے تیار ہوگا اگر اللہ پاک نے اس کی زندگی لمبی کی بجن مندرہ تیار نہیں ہوگا بچھلا تیار ہوگا ماشاءاللہ بچے بچے نا آپ اس کی ٹانگیں بھی چیک کر لیں اور اس کے جو نکوڑے ہیں مندرے کا وہ بھی آپ دیکھیں اور مندرے کا جو جسوں میں وہ بھی آپ چیک کر لیں مزید آپ کو ایٹم زیادہ چیک کر آدم ویڈیو مکمل لیکھیں اچھے جوڑی ہے آپ چیک کر لیں یہ بھی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت جوڑی ہے کتنے پیسے مانگئے ہیں بھئی پنتالیس ہزار پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں اچھے بابا جی دینے کتنے کا فائنل چھتیس ہزار پر گئے اس سے کام نہیں کرنا اب دیکھیں بابا جی نے جو فائنل قیمت آپ کو بتائی ہے نا چھتیس ہزار پر اچھے چھتیس سے مزید ہے بھئی جن کچھ نہ کچھ جو ریال بھی کرے گا نا تیس ہزار تک آپ کو دو دانے مل جائیں گے باقی مزید آپ کو اور بھی چیزیں چیک کر آتا ہوں اصل میں مندریں خوبصورت ہیں ایک لاکھے میں آ رہا ہے اور ایک غلابی میں آ رہا ہے ماشاءاللہ جوڑا بڑا پیار ہے یہ بچہ بھی آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ آپ نے کیا ڈیمانڈ کی ہے بھئی جن بچے کی چھبیس ہزار پر آم اچھے ان میں کیا خاص بات ہے چھبیس ہزار پر مانگ رہے ہیں اچھی کوالٹی ہے اچھے دینا کتنے کا ہے تو بچہ بھی نا بیس ہزار پر زیادہ نہیں ہے میرے خیال سے یہ پندرہ ہزار پر گاؤنا چاہیے نہیں ابھی چھوٹے ہیں نا بھی دیکھیں ہلکا پھلکا گھاس کھا رہا ہے مکمل بھی نہیں اٹھا رہا مکمل جس طرح ایک مندرے گھاس کھاتا ہے نا اس طرح نہیں کھا رہی ہے ابھی تو بچہ ہے نا دیمانڈ آپ زیادہ کر رہے ہیں دینا کتنے کا وہ بات کر رہے ہیں اٹھارہ ہزار پر گاؤنا سہی سی بتانا وہ پاری کیا لگا رہے ہیں آپ کو ستارہ اٹھارہ ہزار پر آپ کو لگا رہے ہیں اب دیکھیں بچہ آپ چاہے کال نے فائنل قیمتیں جو مالک نے بتائی ہے نا اٹھارہ ہزار پر مزید محبت کروا کہ بیجن سترہ ہزار تک یہ بھی آپ کو مل جائے گا اچھا ایک اور بات ہے اگر آپ کل کی منڈی کرنا چاہتے ہیں آج رات کو نکلیں شام کو نکلیں جب وہاں سے روانہ ہو آپ مجھے کال کرے ہیں آپ نے یہ بولا نوید بھی ہم آج رات کو نکلیں کل تک آپ کے پاس پہنچ جائیں گے آپ نے کل والی منڈیاں میں لازمی چیک کرانی ہے کل ناڑی منڈی ہے اس میں بکرے چھترے بکریاں دودھ والی بچوں والی سارا ایٹم آتا ہے تو آج کی منڈی میں میں صرف آپ کو دو ایٹم چیک کرانا زیادہ ایٹم آپ کو نہیں چیک کراؤں گا یہ اصل میں آپ لائک نہیں کرتے نہیں تو آپ کو منڈی پوری چیک کراتا لائک کریں کومیٹس کریں اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں بیل لگتا ہوں کوئی لازمی پریس کال لیں تاکہ جو بھی ہم ویڈیو لگائیں نا آپ تک پہنچ جائیں اس کے بعد یہ والی جوڑی بھی آپ چیک کر لیں ماشاء اللہ کتنے پیسے مانگیں بھی جوڑی کے پینتالیس ہزار پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کو آگے کرنا یہ دونوں اس کے اوپر کا یہ پینتالیس ہزار پہ کی جوڑی آپ چیک کر لیں اچھا یہ فائنل فائنل کتنے کے دیں گے چالیس ہزار پہ کے دو دانے آپ چیک کر لیں اب دیکھیں چھ مینے کا مندرہ قربانی پہ جائز ہے اگر یہ چھ مینے کا ہو جاتا ہے ابھی میرے خیال سے ساڑھے تین چار مینے کا بچہ ہے اگر آپ چار مینے رکھ کے سیل کرتے ہیں عید کے اوپر کم سے کم بطاروں جوڑی ڈیل لاکھر بگی آپ کی سیل ہوگی فراک اچھی ہے مینہ اچھی ہے بہجن جوڑی کم سے کم بطاروں دو لاکھر بگی مزید آپ کو اور بھی مال چیک کراتے ہیں لیکن یہ جوڑی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے اچھا ابھی آپ کو چیک کراتے ہیں توتہ بریڑ ماشاءاللہ آپ چیک کراتے ہیں دیکھیں بلیک مندرے اگر یہی دانہ کسی دیرے پر کھڑا ہونا بیجن پچاس پچاس ہزار پر ڈیمانڈ کرتے ہیں لوگ اس طرح کے دانے سیل نہیں کرتے ہیں اصل میں جو مندی میں لے کے آتے ہیں بھئی ان کی مجبوری ہوتی ہے پیسے کام آتے ہیں ان کی کافی جو نہ وجہات ہوتی ہے تو بھئی ماشاءاللہ جوڑی لے کے آ چکا ہے اور بھئی سے ڈیمانڈ بھی پوچھیں گے کیا مانگ رہا اور فائنل کتنے کے دے گا لیکن مندرے آپ دیکھیں دونوں ماشاءاللہ خوبصورت ہیں کیا ڈیمانڈ کی ہے بھئی جوڑی کی پچ بن جا ہزار پی زیادہ نہیں مانگ رہے آپ آجا فائنل قیمت بتایا جتنے تک آپ یہ جوڑی دے دیں گے پینتالیس ہزار پی آجا صحیح سی بتانا منڈی میں کیا قیمت آپ کو لگا رہے ہیں اپاری آجا جوڑے کی جو قیمت ہے سینتیس ہزار پی اٹھتیس ہزار پی آپ کو لگا رہے ہیں اور آپ نے پینتالیس ہزار پی اچھا ان کی عمر کیا ہے اچھا اس بچے کے تھوڑا آگے کارنا یہ والا بچے بھی آپ نے چیک آ لی ہے نا اور ماشاءاللہ یہ والا بچے بھی آپ چیک آ لیں جوڑا پینتالیس ہزار پی آپ چیک آ لیں نہیں یہ بانس کے بچے نہیں ہیں یہ بہت ہے ماشاءاللہ اب ان کے کان وگرہ بھی آپ چیک آ لیں اگر یہ جوڑا آپ خریدنا چاہتے آپ کے پاس سے ٹائم زیادہ نہیں دے رہا بھائی جانا آپ کو ایک گھنٹہ دے رہا ہوں آپ میں مجھ سے رابطہ نہیں کرنا آپ میں طالب بھائی سے رابطہ کرنا ہے اصل میں مندرے چھتروں کی جو فیلڈ ہے نا وہ طالب بھائی کی ہے اور میری جو فیلڈ ہے بکرے بکری ہیں یہ چیزوں میرے پاس ہوتی ہے طالب کا جو ذاتی نمبر ہے 03431762675 وہ انچاس والا میرا نمبر ہے باقی مزید آپ کو اور بھی مال چیک کراتا ہوں بچے آپ چیک کریں لاکھا بچے ماشران اکوڑا دیکھنا یہ ہوتی ہے ڈبل اڈی اور توتا شیپ زیادہ تا لوگ آپ کو مال چیک کراتے ہیں دیسی مال چیک کراتے ہیں بجن کوالٹی آپ کو ایک نمبر چیک کروں گا فارم پی بھی آپ کو ایک نمبر کوالٹی چیک کروں گا جو چیز آپ کو منڈی پر چیک کروں گا وہ بھی آپ کو ایک نمبر چیک کروں گا کتنی ڈیمانڈ کی ہے بجن آپ نے دینا کتنے کا فائنل 32 کا 40 ہزار پر ڈیمانڈ کر رہا فائنل 32 ہزار پر کا دی رہا ماشران بیکن آپ چیز آپ چیک کریں ماشران سیحت مند مند رہا ہے اب بیکن اگر آپ اس کو پالنا چاہتے ہیں آپ کا ایک شونک ہے یا آپ کا ایک جنون ہے آپ اس کو اگلے سال کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں بجن اب یہ کہیں خوراک دیتا ہے نا خوراک ایک سائٹ پہ آپ نے بچھلا سائٹ پہ کھا لینا ایک سائٹ پہ مندرہ آپ نے سائٹ پہ کرنا ہے اصل میں یہ چیزیں وزن زیادہ کرتی ہیں بجن مندرے چھتروں میں ایک خاص بات ہے ان میں بیماری اٹیک نہیں کرتی اصل میں سردیوں میں بھی خوش ہوتے ہیں اور گرمیوں میں اگر آپ ان کے بال اتار دینا گرمیوں میں بھی ماشران یہ خوش ہو جاتے ہیں اور یہ فائنل 32 ہزار پر کہہ رہا ہے مزید کمی پیشی کرا کے بجن یہ آپ کو 26-27 ہزار تک مل جائے گا دانا بھی آپ چاہے کھا لے ماشران اللہ کتنے پیسے مانگیں بھئی 26 ہزار پر مانگ رہے ہیں اور دینا کتنے کا 20 ہزار پر گا 22 ہزار پر گا 26 مانگ رہے ہیں اور فائنل 22 ہزار پر کر رہے ہیں ماشران اللہ بلکل پیور کھا لیناکھا ماشران اللہ آپ چاہے کھا لے اچھا اللہ پاگ نے اس کو حسن بھی بہت زیادہ دی ہے آپ ٹانگیں دیکھیں نا نیچے جگہ جگہ ہے نا خور والی جگہ وہ چارے ٹانگیں بلیک ہیں اور باقی اس کا فیس آپ دیکھیں کہیں جگہ آپ پر بلیک ہے اور آنکھیں آپ دیکھیں نا کجلے میں آ رہا ہے ماشران اللہ آنکھوں میں کجلے میں آ رہا ہے باقی یہ مکمل ہے علاقہ اچھا یہ سیٹ آپ چیک کر لیں کافی کومنٹس آرے دنوید بھی آپ ہمیں سیٹ وہ چیک کر رہے ہیں جو ماشران اللہ دیرے پر رکھنے والا سیٹ ہو یہ ایک نعرہ اور ایک ماد ہے یہ مادی ہے جو پہلے نمبر پر کھڑی ہے یہ فی میل آپ چیک کر لیں اور وہ دوسرا نمبر والا میل آپ چیک کر لیں اچھا بھائی سے ڈیمانڈ پوچھتے ہیں جوڑے کی کیا مانگ رہے ہیں کتنے پیسے مانگیں ساٹھ ہزار پر زیادہ نہیں مانگ رہے ہیں اچھا فائنل کتنے کے دیں گے جوڑا ماشرالہ جوڑا بڑا خوبصورت ہے یہ میل ہے اور وہ جو ہے نا توتہ شیر میں فی میل ہے لیکن جوڑا ماشرالہ بڑا خوبصورت ہے اور ایک یہ دانہ بھی آپ چیک کر لیں آپ میں کیا ڈیمانڈ کی ہے بھائی اچھا تین دانے آپ نے ایک ساتھ دینے ہیں ایک دانے یہ آپ چیک کر لیں یاری جوڑی کی ڈیمانڈ کریں اس جوڑی کی جو قیمت وہ لاکھ بتا آتنا یہ دو گلابی کٹھیں اکیلے کیمت بتایا نا اس کی اچھا تینوں آپ 32 32 سزار پر کے دیکھیں اچھا فائنل فائنل کیمت بتایا نا 32 ڈیمانڈ کر رہے ہیں 26 شبیس سزار پر کے آپ چیک کر لیں اور اس جانے کیا ڈیمانڈ کیا آپ نے اس کی 22 سزار پر وہ اصل میں کراس میں ہیں اور یہ دو ماشرالہ گلابی ہیں اور ایک دانہ ماشرالہ آپ چیک کر لیں کجلا اور یہ فائنل فائنل تیسی سزار بولا ہے آپ میں تین دانے نبی ہزار پہ کے آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ اس والے دانے کا بھی آپ نے کھوڑا چیک کر لیں اچھا زیادہ ترے لوگوں کی یار نوید بھی ہمیں سستی قیمت والے مندر چطر چاہیے اور یہ لات آپ چیک کر لیں کم سے کم قیمت والے مندریں ہیں اگر آپ لوگ بزنس کہنا چاہتے ہیں یہ سائز آپ کے لئے بہترین ہے آپ جس رہا نیا نیا کام کر رہے ہیں تجربے کے طور پر آپ لینا چاہتے ہیں اس سائٹ کو اگر آپ لے لیتے ہیں کم سے کم بتانو سائٹ میں میرے خیال سے تیس جانور ہے اگر تیس جانور آپ پال لیتے ہیں چار مینے یا تین مینے یا پانچ مینے آپ سیوہ کرتے ہیں جتنا دن زیادہ رکھیں گے نا اتنا زیادہ آپ کو منافع ملے گا اگر کم دن رکھیں گے کم منافع آپ کو ملے ہیں اگر چار مینے ان کے اوپر آپ پلائی کرتے ہیں خوراکچی دیتے ہیں اور دیکھ بل صحیح کرتے ہیں بجل ساری بات ہے مزدور کے اوپر آپ نے نہیں کرنی ساری بات اپنے اوپر بھی آپ نے کرنی ہے اور جب مزدور ان کو چارہ دے یا مزدور ان کو چرہی پہ لے کے جائے اپنا بندہ ہے کہ آپ نے لازمی جو نا ان کے ساتھ بھیج رہے ہیں اور لارڈ میں تیس مندرے ہیں اور تیس مندروں کی جو قیمت ہے مالک سے پوچھے کیا آپ مانگ رہے ہیں اتنے پیسے مانگیں بجل لارڈ کے فائنل فائنل سولہ 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 سول خوراک ہی ہے اگر خوراک ہے اچھی ہے اور پلائی اچھی ہے ایک دانہ بایدن کم سے کم ستہ اسی ہزار پی کے آپ کو بچہ دے سکتا ہے یہ لارڈ آپ چاہ کالیں ان میں ایک اور بات ہے یہ دانیں بیمار نہیں ہوتے اور ان کا خرچہ کم ہے بایدن چار ہزار پی میں نے ایک بڑی آپ کو مون بنائی ہے بتائی ہے اصل میں جن کا جو نا اپنا گھاس وغیرہ نہیں ہوتا جن کی اپنی زمینیں نہیں ہوتی چار ہزار پی میں نے ان کے لئے بتایا ہے جو شہری لوگ ہیں اور ہر چیز ان کی خرید کر کے ان کو کھلاتے ہیں وہ چار ہزار پی خرچہ کریں جن کی ہر چیز اپنی ہے نا ان کا کوئی بھی خرچہ نہیں ہے بایدن فری خرچے پر پلنے والا جانور رہی ہے یہ دوسرا نمبر پہ یہ لارڈ بھی آپ چاہے کالیں یہ دازانیں ہیں اگر یہ دازانیں آپ لیں گے یہ بھی آپ کو ساڑھے سولہ سولہ ہزار پی کے آپ کو مل جائیں گے اصل میں کلر ایکی ہے نسل ایکی ہے اور انیس بیس کا فرق ہے وہ تھوڑے چھوٹے ہیں اور یہ تھوڑے بڑے ہیں یہ سولہ پانچ سو کیا آپ کو مل جائیں گے اور تیسرا نمبر پہ یہ لارڈ آپ چاہے کالیں یہ تھوڑے ان سے بڑے ہیں یہ تھوڑے ان سے بڑے ہیں ان میں کوئی بیمار نہیں ہے کوئی نقصولہ نہیں ہے کوئی دانہ خراب نہیں ہے اور یہ لارڈ کے اندر میرے خیال سے پچیز آنے ہیں اجھے کیا ڈیمانڈ کی ہے بھائیزن پچیز کی دینے کتنے کے فائنل ڈیمانڈ کر رہے ہیں اگر یہ پچیز آنے آپ کو چاہیے میرا وارڈ سم نمبر آپ لکھ لیں اگر بولتے ہیں ان کی ویڈیو چاہیے وہ بھی آپ کو سیند کار دوں گا زیرو تین سو انچاس سنتالیس پینتالیس آٹھ سو بیاسی کال نمبر بھی ہے وارڈ سم نمبر بھی ہے آپ کو مندرے چھترے زیادہ چیک کر رہے ہیں ابھی آپ کو بکرے چیک کراتا ہوں پہلی جو لاٹ ہوگی نا پہلی لاٹ ان میں آپ کو منہ خسی بکرے چیک کرانے ہیں دوسرا نمبر پہ بھرے مکس ہو جائیں گے انڈل بکرے بھی چیک کرائیں گے بڑے بریڈر بھی آپ کو چیک کرائیں گے چھوٹے بکرے بھی آپ کو چیک کرائیں گے پہلے نمبر پہ یہ لاٹ آپ چیک کر لیں یہ میرے خیال سے چھے بکرے ہیں اور چھے کے چھے بکرے خسی بکرے معاشرین کی کمر بھی آپ کو چیک کراتا ہوں اور چھے بکروں کی جو قیمت ہے خسی بکروں کی مالک سے پوچھتے ہیں کیا آپ مانگ رہے ہیں کتنے پیسے مانگئے ہیں بھئی اچھا دینے کتنے ہیں کے فائنل پیسر پیسر ہزار پر کے آپ چاہے کال لیں اچھا چھے کے چھے کھسی ہے اچھا ان میں دوندے کتنے اور کھیرے کتنے ہیں سارے ماشاء دوندے ہیں اور ان میں کوئی بکرہ کھیرہ نہیں ہے اگر یہ چھے بکرے آپ کو چاہیے بھائی جن رابطہ آپ ابھی کال لیں اصل میں منڈی کا جو ٹائم ہوتا نا ڈیڑھ سے دو گھنڈے کا ہوتا ہے اگر ابھی کال انہوں میں خسی بکرہ ملتا بھی نہیں ہے خسی بکرہ رمضان شریف میں آنا شروع ہو جائے گا ابھی جو بکرے آ رہے ہیں منڈیوں پر مجبوری ہے جن کی جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ خرچے کے لیے وہ لوگ بیچ رہے ہیں ابھی بکرہ آپ کو صحیح ملے گا رمضان میں اس طرح کا بکرہ بجن نبی ہزار پر کا پچانویں ہزار پر کا آپ کو مل لیں باقی مزید آپ کو مال چیک کراتا ہوں اگر یہ چھے دانے چاہیے نہ قیمت آپ کو مالک نے بتا دی ہے مزید بھی تھوڑی بہت کمی پیشی کروں گا زیادہ نہیں کرے گا اچھا یہ تین بکرے آپ چیک کر لیں تین کے تین بکرے ماشاء اللہ انڈل ہیں کیا ڈیمانڈ کی ہے بھئی تینوں کی پچپن ازار پر ڈیمانڈ کر رہا ہے ایک بکرے کی ماشاء اللہ یہ بھی میرے خیال سے دو ازار چوبیس میں مکمل تیار ہو جائیں گے اچھا فائنل کتنے کے دو چالیس چالیس ازار پر کے آپ چیک کر لیں ماشاء اللہ بکرے بجن تین کے تین خوبصورت ہے اور بکروں کی جو صحت ہے وہ بھی آپ چیک کر لیں اچھا یہ بکرا بھی آپ چیک کر لیں ماشاء اللہ ابلک پرنٹ میں آ رہا ہے بکرا یہ بھی خصی ہے اور بکرے کی جو قیمت ہے اس کی جو مالک ہے مالک سے بھی قیمت پوچھتے ہیں کیا مانگ رہا ہے باقی مزید آتے ہیں منڈی ماشاء اللہ میں نے مال آپ کو زیادہ چیک کرانا ہے ویڈیو آپ مکمل لیکھیں اگر آپ لوگ کل کی منڈی کرنا چاہتے ہیں بجن آج رات کو نکلیں کل والی منڈی بھی آپ کو چیک کروں گا اگر آپ نے پرسو کی منڈی کرنی ہے پیر کے دن کی منڈی بجن وہ منڈی بھی آپ کو چیک کروں گا اس منڈی میں بکرے زیادہ آتے ہیں چھترے کم آتے ہیں کال والی منڈی میں چھترے زیادہ ہیں گے اور بکرے ویسے آپ بھی زیادہ ہیں کم آتے ہیں بکرے لیکن چھترے زیادہ آنگے اور اس کا میرے خیال سے مالک نہیں ہے اور اب بھی آپ کو مزید اور بھی مال چیک رہا دوں یہ میرے خیال سے خصی بکر ہے ماشاءاللہ چار دانہ یہ بھی آپ چیک کر لیں ایک کتنے پیسے مانگیں گے سب چاروں کے فائنل فائنل چالیس چالیس ہزار پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور فائنل جو قیمت نا پینتیس پینتیس ہزار پر سب کر رہے ہیں چار کے چار بکریں ماشاءاللہ خوبصورت ہے اور باقی مزید آپ کو اور بھی سیمبل چیک کر آتوں یہ دانے بھی آپ چیک کر لیں چار بکریں ماشاءاللہ یہ بھی اچھی قوالٹی والے ہیں کتنے پیسے مانگیں بھی چاروں کے فائنل فائنل بونجہ ہزار پر کا ایک بکرہ آپ چیک کر لیں اور بکروں کی ماشاءاللہ سیعت آپ دیکھیں یہ کھیرے ہیں دوندے ہیں پکے کھیرے ہیں یہ تک ہو جائیں گے دوندے ماشاءاللہ یہ میرے خیال سے رمضان میں تیار ہو جائیں گے یہ بچہ آپ چیک کر لیں یہ صرف دیکھیں شوقیہ دور پر ماشاءاللہ بچہ ہے یہ دوہزار پچیس میں جا کے تیار ہوگا اس کی جو قیمت ہے وہ بھی پوشیں پہلے آپ کوالٹی چیک کر لیں ہر ایک چیز میں ماشاءاللہ بچہ پورا ہے کتنے پیسے مانگیں بھئی چلا کے دکھانا آگے چالیس ہزار پر ڈیمانڈ کر رہا ہے یہ اگلے سال جا کے تیار ہو جائے گا آج فائنل فائنل کتنے گاب دیں گے تیس ہزار پر کا آپ چیک کر لیں ہے وہ بلدت تیس ہزار سے ایک قریبہ بھی کام نہیں کروں گا اب دیکھیں بچے کی لمبائی بھی اچھی ہے اور نکوڑا بھی اچھا ہے اور ٹانگیں وغیرہ بھی معاشرہ ڈبل ہی ہے اور نکوڑا اس کے بیلکل توتے جیسے ہیں اور بچے کی جھاڑا رہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے تیس ہزار پر کا بچہ زیادہ مہنگا نہیں ہے لیکن چیز نسلی ہے نسلی چیز لیں گے نہ نسلی آپ کو اس طرح ملے گی اگر آپ ایک مثال ہے دیسی چیز لے لیتے ہیں دھوگلی وہ آپ کو اس عمر میں بجن اس قیادہ کارڈ میں اس وزن میں اٹھارہ بیس ہزار پر کے آپ کو مل لیا گیا اس کا فائدہ بھی نہیں ہے لینے کا چیز وہ رکھیں کوالٹی وہ رکھیں لوگ بھی دیکھیں اور سال پالیں یا دو سال پالیں بجن چیز بھی آپ کی تیار ہو اچھا یہ چار بکرے آپ چیک کر لیں چار کے چار ماشاءاللہ بڑے بکرے ان میں تین بکرے خسی ہیں اور ایک بکرہ ماشاءاللہ انڈل ہے اور چار بکروں کی ڈیمانڈ ہے اور مالک سے پوچھیں کیا مانگ ریسل میں آج کے لے منڈیوں میں خسی بکرے بھی زیادہ آ رہے ہیں کیتنے پیسے مانگیں بھی چاروں کے فائنل فائنل ایک لاکھ دس ہزار پر کا ایک بکرہ آپ چیک کر لیں ایک لاکھ چالیس ہیالیس ہزار پر ڈیمانڈ کر لیکن بکرے ماشاءاللہ بنے بنے ہیں بھائی جان آپ نے صرف محنت کر لی ہے آپ میں فراغ دینی ہے بکروں نے کات بھی اچھا کر لی ہے اور وزن بھی بکروں کا اچھا خاص ہے اگر آپ ان کے اوپر محنت کریں گے نا بندہ شنڈہ دیں گے اور گندم کلائیں گے نا ایک ایک بکرہ آپ کو آج ونہید کے اوپر تین تین لاکھ کا ساڑھے تین تین لاکھ رپے کا سیل ہوگا باقی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک بھی کر لیں اور کومنٹس بھی کر اگر آپ نے کنفرم کر کے بتائیں کل والی منڈی بھی آپ کو چیک رہوں گا منڈی میں ایک اور بات ہے آپ کو کم سے کم قیمت میں میں نے مال لے کے دینا ہے یہ آپ میں خود بھی منڈی چیک کرنی ہے اگر میرے ساتھ منڈی چیک کریں گے نا آپ کو پتا چال جائے گا